الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی یا بعد قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساہروں جادوگروں کا مقابلہ مدنہ حفظ الرحمان سیوہاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصنیف بہرحال یوم جشن آ پہنچا میدان جشن میں تمام شہانہ کر رفر کے ساتھ فیرون تخت نشین ہے اور درباری بھی حضب مراتے بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مار کے کا نظارہ کرنے کو جمع ہے ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے سازو سامانے سہر سے لیس کھڑا ہے اور دوسری جانب خدا کے رسول حق کے پیغمبر سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کھڑے ہیں فیرون بہت مسرور ہے اور اس یقین پر کہ ساہرین مصر ان دونوں کو جلد ہی شکست دے دیں گے ساہروں کی حسنہ افضائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو نہ صرف انام و اکرام سے مالا مال کیے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ پاؤ گے ساہر بھی اپنی کامیابی کے یقین پر فیرون سے اپنے اعزاز و اکرام کا بادہ لے رہے ہیں اور مستقبل کی مستقبل کے تصور سے بہت شادہوں فرہائیں اور جا دوگر فیرون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائے تو ہمارے انام و اکرام ہے ہمارے لیے فیرون نے کہا ضرور اور یہی نہیں بلکہ مقربین بارگاہوں میں شمار ہو جاؤ گے فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوهم الغالبین فلما جاء السحرة قالوا لفرعون این لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانكم اذن لمن المقربین پھر وعدے کے دن جادوگر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم اس میدان میں جمع ہو گئے شاید ہم جادوگروں کو کی پیروی کریں اور اگر وہ غالب رہے تو جب جادوگر آئے تو انہوں نے فیرون سے کہا کہ کیا ہمارے لیے انام ہے تو جب جادوگر آئے تو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فیرون سے کہا کہ کیا ہمارے لیے انام ہے اگر ہم غالب رہیں فیرون نے کہا ہاں اور تم اس صورت میں ہمارے مقربین میں سے ہوگے جادوگروں نے جب اس طرف سے اتمنان کر لیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے مگر قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقی تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے اشارت فرمائے کہ تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے تم کیا کرتے ہو تم ان کو جادوگر کہہ کر خدا پر جھوٹا الزام نہ لگا وہ مجھ کو ڈر ہے کہیں وہ تم کو اس بہتان ترازی کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جرس سے ہی نہ اکھار پھے گے کیونکہ اس کسی نے بھی بہتان باندھا اور جس کو بہتان باندھا ہونا مراد ہی رہا تو وہ اس کسی نے بھی بہتان باندھا ہو نہ مراد ہی رہا لوگوں نے یہ سنا تو آپس میں رد و قد شروع کر دیا اور سرگوشیاں کرنے لگے اور درباریوں نے یہ حال دیکھا تو یہ جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ دونوں بھائی بلا شبہ جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ جادوگر زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلب آ کر لیں تم اپنا کام شروع کرو اور پرے باندھ کر موسیٰ کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ آج جو بھی غالب آئے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا قاد لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا على اللہ كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خام من افترى فتنازعوا امرهم بينهم وأسروا نجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلاح اليوم من استعنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ افسوس تم پر دیکھو اللہ پر جھوٹی تحمت نہ لگاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھار دے جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ ضرور نامراد ہوا پس لوگ آپس میں ردو قط کرنے لگے اور پوشیدہ سرگوشیاں شروع کر ہو گئیں پھر درباری بولے یہ دونوں بھائی ضرور جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور پھر تمہارے شرف اور تمہاری عظمت کے مالک ہو جائیں آپ پس اپنے سارے دعووں کو جمع کرو اور پراباندھ کر ڈٹ جاؤ جو آج بازی لے گیا وہی کامیاب ہوگا جادوگروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اس سے کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ابتداد تیری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان پر اس تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا کہ ابتداد تمہیں کرو اور اپنے کمال فن کی پوری حسرت نکال لو چنانچہ ساہروں نے اپنے رسیاں بان اور لاتھیاں زمین پر ڈال دیں جو سامپ اور اجدے کی شکل میں نظر آتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جنب خوف اور حراس محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرے سے متاثر نہ ہو جائے یہ خوف ہوا اور ساہروں کے ساہروں کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ اس کو حقیقی نہ سمجھ لیں کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثر اور روب قبول حق کے لئے سدے رہا بن جائے گا رکاوٹ بن جائے گا راستے کی حق کو قبول کر دے میں تب خدا تعالی نے ان کو مطمئن فرمایا اور وہی کے ذریعے متعلق کیا کہ موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کھاؤ ہمارا وعدہ ہے کہ تم یہ غالب رہو گے اپنی لاتھی کو زمین پر مارو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاتھی کو زمین پر ڈالو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاتھی کو ڈالا تو اجدہ بن کر اس نے ساہروں کے تمام شعب دو کو دکھر لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا اس طرح ساہر اپنے سہر میں ناکام ہو گیا قالوا يا موسیٰ إما أن تلقی وإما أن نكون أول من ألقا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعسیهم يخیل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجز في نفسه خیفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما سنعوا إِنَّمَا سَنَعُوا كَيْدُ صَاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى جادو گرون نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے اپنی لاتھی پھیکو یا پھر ہماری طرف سے پہل ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم ہی پہل پھیکو پہلے تم پھیکو چنانچہ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا اور اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں اور لاتھیاں ساپ کتنا دور رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دل میں حراس محسوس کیا کہ اس منظر سے لوگ متاثر نہ ہو جائیں ہم نے کہا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اندیشہ نہ کر تو ہی غالب رہے گا تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہیں فوراں پھیک دیں جادوگروں کی تمام بناوٹیں نگل جائیں گے انہوں نے جو کچھ کیا ہے محض جادوگروں کا فریب ہے اور جادوگر اگر کسی راہ سے آئے تبی کامی عبنی موسیٰ قالوا يا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکود نحن البلقین قال القوا فلما القوا ساحروا اعیون الناس واسترهبوهم وجاؤوا بالسحر عظیم واوحینا الى موسیٰ ان القی عساك فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوهنا لکوا قلبو صاغرین جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تم اپنی لاتھی پھیکو یا پھر ہم پھیکے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پہلے پھیکو پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائیوئے لاتھیا اور رسیاں پھیکی تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دیں اور اپنی کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دیں اور بہت بڑا جادو بنانے والا اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاتھی ڈال دو جو ہی اس نے لاتھی پھیکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ چھوٹی نمائی جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی پس حق قائم ہو گیا اور جو عمل وہ کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا پس اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور زلیل ہو کر بولے اور جب جادوگر موجود ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کچھ میدان میں ڈالنا ہے ڈال دو جب انہوں نے جادو کی رسیہ اور لاتھیاں ڈالنی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے اور یقیناً اسے اللہ سبحانہ وتعالی ملی امیٹ کر دے گا اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ موسیٰوں کا کام نہیں سمارتا وہ حق کو حق کو اپنے احکام کے مطابق ضرور ثابت کر دیتائے گا اگرچہ مجرموں کو ایسا ہویا پسند نہ آئے گا جادوگروں نے جب اپنے فن کے ماہر و کامل تھے جب اسائے موسیٰ کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حل سمجھ گئے اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے دربائی لوگ کوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے وہ اس کو نہ چھپا سکے انہوں نے بر سر مجلس اقرار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالاتر خدا کا موجزہ ہے اور اس کا سہر سے بھی دور کا واسطہ نہیں اور پھر فوراں سجدے میں گر پڑے اعلان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حالو علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لائے کیونکہ وہی رب العالمین فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجْجَدًا قَالُوا سُجْجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى پس سب جادوگر سجدوں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم حارون اور موسیٰ کے لب پر ایمان لائے وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ عَالَمِينَ رب موسیٰ وَحارون اور سب جادوگر سجدوں میں گر پڑے کہنے لگے ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے کہ جو موسیٰ اور حارون کا پروردگار ہے پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میرا دمام دام یعنی سازش اور دام فرید تارتار ہو گیا اور موسیٰ کو شکست دینے کی جو آخری کوشش تھی وہ بھی منظم ہو گئی اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا طریقہ اختیار دیا اور صحیروں سے کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم سب کا استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی تب ہی تو میرا ریایہ ہو تب ہی تو میری ریایہ ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا اچھے میں تم کو عبرتناک سازا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غدداری کرنے کی جورت نہ ہو پہلے تمہارے ہاتھ پاو التے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمِ النَّوْلَ كَبِيرُكُمُ اللَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحَرَ فَلَأُقَطْعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرُجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُوزُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا أَشْدُ عَذَابًا وَأَبْقَى پھر آؤں نے کہا کہ تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ضروری بات یہ ہے کہ یہی تمہارا سردار ہے ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ہاتھ پاؤں سیلے کٹواؤں گا اور خجور کے تنوں پر سولی دوں گا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم دونوں میں سے کون سخت عذاب دینے والا اور کس کا عذاب دے پا ہے فرعون نے کہا کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ضرور یہ ایک پوشیدہ تدبیر ہے جو تمہیں ملجل کر شہر میں کی ہے جو پوشیدہ تدبیر ہے جو تمہیں ملجل کر شہر میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو اس سے باہر نکال کر نکال باہر کرو اچھا تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو خواہ ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو وہ ایسی بیپناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائناتی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مروب نہیں کر سکتی دیکھیں وہ یادوگر جو فیراؤن سے تھوڑی پہلے نام و اکرام اور عزت و جہاں کے آرزویں اور انتجائے کر رہے تھے ایمان لانے کے بعد ایسے ندر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مسئبت اور دردناک عذاب بھی حیچ ہو گئے کہ آئک ہو کر رہ گیا کہ کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی انہوں نے فیراؤن کی موجودگی ہی میں بے دھڑک اسلام کا اعلان کر دیا کہ انہوں نے فیراؤن کی جاویرانا دمجیو کسوناتو کی انہوں نے لگی قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذی فطارنا فاقضی ما انتقاض انما تقضی هذه حیات الدنيا انہ آمنا بربنا ليوفر لنها خطايانا وما اکرهتنا عليه من السحر واللہ خیر وابقا جس خدا نے ہمیں پیدا کی ہے اس سے مو موڑ کر تیرے حکم مال لے جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے نا کہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر دی ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لاشتے ہیں ہماری خطا بخش یا خصوصا جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہمارے لئے اللہ ہی بہتر وہی باقی رہنے والا ہے یادوگری نے کہا کہ تیرا یہ عذاب ہمارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں بے شک ہم اس کے حریص ہیں کہ وہ ہماری خطاوں کو بخش دے کیونکہ ہم ہو گئے مومنوں میں اول کیونکہ ہم پہلے ہی مال لے ہیں غلط حق و باطل کی اس کشم کشم فیرون اور اس کے آیان اور ارکان کو سخت شیکہ سکھانی پڑی اور وہ برس ارے آم زلیل اور رسوہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کا وعدہ پورا ہوا خدا کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا سہرہ انہی کسر رہا اس صورتحال کو دیکھ کر جادوگروں کے علاوہ اسرائیلی نوجوانوں میں بھی ایک مختصر سی جماعت مسلمان ہو گئی مگر وہ فیرون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اعلان نہ کر سکی کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اس کے عام قاہرانہ ستم کیشیوں اور ظلم پرستیوں کے علاوہ اس وقت کی ذلت نے بھی اس کو اور زیادہ غضبناک بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تلقین فرمائی کہ مومن ہونے کے بعد تمہیں سہارہ صرف خدا پر ہونا چاہیے جماعت مومنین نے اس پر لبیک کہا اور وہ خدا کے سامنے گلگلا کر رحمت و مغفرت کی دعائیں اور ظالموں کے عذاب و معسیت سے محفوظ رہنے کی التجائے کرنے لگے فما آمن لموسیٰ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُصْرِفِينَ فَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پھر موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ جو اس قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے درتا تھا کہ کہیں کسی مسئیبت میں نہ ڈال دیے جائے اور اس میں شک نہیں کہ فرعون سرزمین مصر پر متمردانہ قابض اور ظلم و استبداد میں بالکل چھوٹ تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ لوگوں اگر تم فرحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرتے ہو اے ہمارے پر بھردگار ہم کو ظالم قوم کی عزمائش میں نہ ڈال اور ہم کو اپنی رحمت سے منکروں سے نجات دے الحاصل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بھید مرہوب ہو گیا اور اگرچہ وہ جادوگروں پر اپنے انتہائی غیض و غضب کا اظہار کرتا رہا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کچھ کہنے کی مطلق حمت نہ پڑی اور درباریوں اور ارکان سلطنت نے جب یہ اتجاج کیا کہ تو موسیٰ کو قتل کیوں نہیں کرا دیتا کیا اس کو اور اس کی قوم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں فساد کر رہے اور کچھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو دیوتاؤں کو ٹھکراتے رہے تو کہنے لگا کہ تم گھبراتے کیوں ہو میں اسرائیلیوں کی طاقت کو بڑھنے نہ دوں گا اور مقابلے کے قابل ہی نرکھوں گا ابھی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کے اولاد نرینہ کو پیدا ہوتے ہی قتل تک دیا جائے اور تو لگیوں کو چاکری کے لیے نوکری کے لیے زندہ رکھا جائے وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرَعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَتَ وَآلِهَتَكْ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَمْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا کہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا وہ زمین مصر میں فساد کرتے پھرے اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرائیں فرعون نے کہا کہ ہم ان کی للکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی للکیوں کو باندیا بنا لے گی اور اس لئے ان کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر ہر طرح غالب ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں بے بس ہیں ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال اور بلا شبہ ہم نے فرعون حامان اور قارون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو یسول بنا کر اور واضح نشانیت دے کر بھیجا پسندوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا پھر جب وہ ہمارے پاس سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کے لڑکیوں کو باقی رکھ لے اور انجام کار کافروں کا مکروف فرید باطل و برباد ہو کر رہا گویا فیرون کا یہ دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا تاریخ ایم مسلمہ مسئلہ ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں صدیوں گزر جاتی ہیں تو اس کی زبو حالی اور پستی کی حدود یہیں ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ مفلس و بدحال ہو اور قابل مفلس و بدحال ہو اور کاہل و پریشان بال بلکہ قوائے عملی کی خرابی سے زیادہ ان کے قوائے دماغی بیکار و محل اور ناکارہ ہو جاتے ہیں ان میں سے حمد و شجاعت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ پستی ہی پر قنات کر لیتے ہیں نا امیدی ان کا شیوہ ہو جاتا ہے دور اور زلت و نقبت کو سبر و قنات سمجھتنے لگتے ہیں اس لئے جب کوئی رسول یا پیغمبر اور رسول اس دماغی اور عملی پستی سے نکالنے کے لئے ان کو پکارتا ہے اور حمد اور شجاعت سے شجاعت یعنی بہادری پر آمادہ کرتا ہے تو یہ ان کے لئے سب سے مشکل اور ناممکن اور عمل پیغام نظر آتا ہے اور کبھی وہ اس راہ کی سختیوں سے گھبرا کر آپس میں دست گریبا ہو کر اور کبھی اپنے نجات دہندہ پر شک و شبہ کی نظر ڈالنے لگتے ہیں اور اگر اس جد و جہد میں ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وقار اور سنجیدگی سے بھی گزر کر اظہار مسارت کرنے لگتے ہیں اور اگر اس راہ میں کوئی آزمائش یا مسئیبت کا سوال آ پڑتا ہے تو مسلح یا پیغمبر کو الزام دینے لگتے ہیں کہ ہم کو خامخہ توری اس مسئیبت میں پھسائے ہم تو خود اپنی حالت پر صابر و شاکر سے یہی حال بنی اسرائیل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ حق سے لے کر مصر سے خروج کے وقت تک جو حالات پیش آئے ان کی موت تک جو ہے وہ اس عمر کی زندہ شہاد ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی گفتوگ کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توقع اللہ کی تلقیم کی بنی اسرائیل نے سب سن کر جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پہلے دی مصیبت تمہیں گرفتار تھے اب تیرے آنے پر کچھ امید بندی تھی مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام میں تسلیدی کہ خدا کا وعدہ سچا ہے گھبراؤنی تمہیں کامیاب ہوگے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا موت دیکھنا پڑے گا زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں ہے بلکہ رب العالمین اور مختار مطلق خدا ہے پس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے اور انجام کاری انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسی ربكم ان يهلک عزوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو بلا شبہ زمین اللہ کی ملک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اور انجام کی کامیابی متقیوں ہی کے لیے ہے انہوں نے جواب دیا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مسئبت میں تھے اور تیرے پیغام لانے کے بعد بھی ہم کو پیغام لانے کے بعد بھی مسئبت ہی مگرفتار ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری دشمن کو برباد کر دے گا اور تم کو اس زمین کا حریفہ بنا دے گا اور پھر دیکھے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہیں اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ فیراؤن کے مظالم کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور بنی اسرائیل وقتی مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہے اس لیے خدا کے فیصلے تک تم سرزمین مصر ہی میں اپنے گھر والوں کو مساجد بنا لو اور ان کو قبلہ رخ کر کے خدا واحد کی بازوں میں مجبور ہو جا خدا کی وحی کا یہی فیصلہ ہے اور ساتھی خدا تعالیٰ کے دربار میں دعا کی بارہا علیہ دعا کی کے بارے علیہ فرعون اور فرعونیوں کو تو نے جو دورت و ستوت عطا فرمائی اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے وہ تیرے پندوں پر ظلم و جبر اور ستم کر رہے ہیں تو اور تیری رائے حق کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں بلکہ جب وہ تشدیو سے کام لے کر اس کے آرے آتے ہیں لہٰذا اب تو ان کے مظالم کا ذائقہ اب تو ان کے مظالم کا ذائقہ تکھا اور ان کی اس دولت و سرمت تو تباہ کر دے جس پر یہ نازہ ہیں تکبر کرتے ہیں جس طرح یہ ایمان کے سچائی کو چھکرا رہے ہیں تو بھی ان کو ایمان کی دولت کے بجائے اب ایسا دردنات عذاب دے کہ ان کی ذاستان دوسروں کے لئے عبرت بن جائے و اوحینا الى موسیٰ و اخیه ان تبوأ لقومكما بمصر بیوتا و جعلوا بیوتكم قبلتا و اقيموا الصلاة و بشر المؤمنين وقال موسیٰ ربنا انك اعطيت فرعون وملائه زینة و اموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم و اجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم وَلَقَدْ عُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام پر وحیح کی گئی اپنے قوم کے لئے مصری مکان بناو اور ان کو قبلہ رخ تعمیر کرو اور ان میں نماز قائم کرو جو ایمان لائے انہیں کامیابی کی بشارت دو اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو فیرون نے اور اس کے سرداروں کو دنیا کی اور اس کے سرداروں کے دنیا کی زندگی میں زیب و زینت کی چیزیں اور مال و دولت کی شوقتیں بخشی ہیں تو خدایہ کہ یہ اس لیے ہے کہ تیرے راہ سے یہ لوگوں کو بھٹکائیں خدایہ ان کی دولت زائل کر دیں ان کے دلوں پر مہور لگا دیں کہ وہ اس وقت تک یقین نہ کریں جب قذاب کو دردنا قذاب کو اپنے سامنے دیکھ نہ جائیں میں نے فرمایا میں نے تم دولوں کی دعا قبل کی تو اب تم اپنی تو اب تم اپنی راہ میں جم کر کھڑے ہو جاؤ اور ان لوگوں کی پیر بھی نہ کرو جو میرا طریقہ سیار نہیں کرتے پیرون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اتمنان کا اظہار کر دیا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اس کو اندر ہی اندر گھلائے جا رہا تھا اور بنی اسرائیل کی اولادِ نرینہ کے قتل کے حکم سے بھی اس کو سکور قلب نصیب نہ تھا آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا لہٰذا سرداروں اور ندیموں سے ندیم کے بھی کمپینڈنس کی اور ایک ایک روز کہنے لگا کہ اگر کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یوں ہی چھوڑ رکھا تو وہ مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بھی آئسہ آئسہ بدل دارے اور تمہارے تمام مصر میں فساد پھیلائے اور یہی اور اب یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے متقبر و مغرور سے کیا ڈرتا ہوں جو خدا کے حساب کتاب سے نہیں ڈرتا میرا کشت پناتو وہی ہے جو میرا فرور دیگار بھی تم سبکا بھی کسی کی پناتا تم سبکا بھی اسیدی میں صرف کسی کی پناتا وقال فرعون درونی اقتل موسیٰ ویدعو ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظر فی الارض الحساد وقال موسیٰ انی عد ربی و ربکم كل متقبر اللہ یؤمن بیوم الحساب فرعون نے کہا مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر لینے دوست کچھ چاہیے کہ اپنے رب کو فقارے میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے دین کو بدل ڈالے یا زمین فساد برپا کرے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کے پناہ چاہتا ہوں ہر اس متقبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا فرعون اور اس کے سردار جب گفتگو میں مصروف ہوئے فرعون اور اس کے سردار جب اس گفتگو میں مصروف ہوئے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو کوشیدہ رکھا ہوا تھا اس نے جب یہ سنا تو اپنے قوم کے ان افراد کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے مدافعات کی یعنی دفاع کرنے کی کوشش شروع کر دی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایسے شخص ہوا کی کرنے چلے ہو جو یہ سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور جو کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے جتنا لائٹ سا بہت معذرت مجھے میری بہتی غنوبگی ہے بار 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 بند ہو رہی ہے پڑھا نہیں جا رہا اس لئے جو کتا ہی بار بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے لئے معذرت کرتے ہیں اس کو دوبارہ کوشش کریں گے اگلے حفظ سے دیکھ لیں جب بھی موقع جب بلکل آکھے بار بار بند ہو جاتے ہیں یعنی کوئی لفظ صحیح غرط ہو رہا ہوگا پھر آنے اس کے سردار جب اس گفتوں میں مصروب تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد جب مومن بھی تھا اس نے ابھی تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا اس نے جب یہ سنا تو اپنے قوم کے نفرات کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے مدافعات کو پوشش شروع کی اور ان کو سمجھائے کہ تم ایسے شخص کو قبل کرنے چلے ہو جیسی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے جو تمہارے سامنے اپنی صداقت پر بہترین دلائل اور نشانات لایا ہے بلفرض اگر وہ جھوٹا ہے تو تم اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا اگر وہ سچا ہے تو پھر ان ویدوں سے درو جو تم کو خدا کی جانب سے وصل آتا ہے پھر ان نے مرد مومن کا کلام قطع کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا تمہاری بھرائی کی بات مرد مومن نے آخر نسیت کے طور پر پھر کہا کہ میری قوم مجھے خوف اتنا ہمارا حال کئی ان پھلی قوموں کا سنہ ہو جائے جو قوم نو آد اور سمود کے نام سے مشہور ہے یا ان کے بعد جو قوم میں آئے اللہ تعالی اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ ان قوموں کی سوچ بلکہ ان قوموں کی ان بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ ان قوموں کی سوچ رہے ہو بلکہ ان قوموں کی سوچ رہے ہو تم تو آج دنیا کی وجہت کی سوچ میں پڑھے ہو اور میں تمہارے لئے دن سے ڈرتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ہی دوسرے کو فکاریں گے مگر اس وقت تمہیں کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ ہو اب قوم کے سرداروں اے قوم کے سرداروں تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں جب حضرت یوسف علیہ السلام میں خدا کا پیغام صدایت ہے تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک کو تردد میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے جب ان کی وفات ہو بھی تو کہنے لگے کہ خدا اپنا کوئی رسول نہیں بھیجے گا اب یہی معاملہ تم بہت سرزمین کے ساتھ کر رہے ہو خدا رہا سمجھو اور سیدھی رائے اختیار کرو وقال رجل مقمن من آل فرعون یکم ایمانہو اتقفرون رجل یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارد فمن ينصرنا من بقس الله ان جاءنا قال فرعون ما اولیكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبیل الرشاد وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل ذأد قوم نمحی وعادل وثمون والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلم للعباد ویا قوم انی اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرین ما لكم من اللہ من عاصم ومن يطلل اللہ فما له من هاد ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبجنات فما زلتم في شک مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث اللہ من بعده رسولا فذلك يضل اللہ من هو مسرف مرطاهم الذين يجادلون في آيات اللہ بغیر سلطان اتاهم كبر موقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا فذلك يطبع اللہ اور بولا ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں سے جو چھپاتا تھا اپنا ایمان کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور لائے ہمارے پاس نشانی ہے تمہارے رب کیوں اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹا اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے بے شک اللہ راہ نہیں دیتا جو ہو بے لحاظ جھوٹا اے میری قوم اگر تم آج تمہارا راج ہے غالب ہو رہے ہو مگر ملک میں پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر آ گئی ہم پر بولا فرعون میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں تم کو جو سوجی مجھ کو اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے اور کہا اس ایماندار نے کہ اے میری قوم میں ڈڑتا ہوں کہ آئے تم پر دن اگلے یعنی اگلے دن فرقوں کا سا یعنی پتھلے جو فرقے تھے اگلے فرقے پتھلے قومیں ان کا تم پر دن اگلے فرقوں کسا آ جائے میں اس سے ڈڑتا ہوں جیسے حال ہوا قومنو کا آدھ اور سمود کا اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے اور اللہ بے انصافی پھیر کر کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا جس وہ غلطی میں ڈارے اللہ تو کوئی نہیں اس کو سمجھانے والا اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی باتیں لے کہ پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا یا تک کہ جب مر گیا کہنے لگا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہر دید نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ ان کو جو بے شک اور بے باگ شک کرنے والے ہوں اور جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر تیسی صلت کے جو پہنچی ہو ان کو بڑی ویزاری ہے جھگڑے سے اللہ کے یہاں اور ایمانداروں کے یہاں اسی طرح مہر لگا جاتا ہے اللہ ہر دل پر غرور کرنے والے سرکش کے دیگا چھوڑی دوبارہ دیگا چھوڑی دیگا چھوڑی چھوڑی دیگا چھوڑی